اسلام علیکم دوست زارہ کو کرنا پڑا بائیکوٹ کا سامنے کیا وجہ بنی کہ پوری دنیا نے زارہ دی فیمس کلوٹھنگ برینڈ کا بائیکوٹ کر دیا اور صرف بائیکوٹ ہی نہیں کیا اس کے خلاف کمپینز چلائی گئیں اور ان سے خریدے کپڑوں کا ان کے آوٹلیٹس کے سامنے ڈھیر لگا دیا گیا اور زارہ کو اپنے کیے پر صفائیاں پیش کرنے پڑی تو چلیے جانتے ہیں ون بے ون زارہ ایک سپینش کلوٹھنگ برینڈ ہے جس کی نائنٹی سکس کنٹریز میں سیمنٹی فائف ہنڈرڈ آوٹلیٹس ہیں یہ اپنے ڈیفرنٹ اور کوئیکلی نیوڈ زائن لانچ کرنے کے لئے کافی فیمس ہے لیکن اس دفعہ زارہ کو اپنی ہی کمپین بھاری پڑ گئی اور اس کمپین میں فلسطین میں ہونے والے ظلموں ستم اور تباہی کا مزاق بنایا گیا اس تصویر میں آپ موڈل کو دیکھ سکتے ہیں جس نے اپنے کندے پر مسلمان کی ڈیڈ بوٹی اٹھائی ہوئی ہے مسلمان کی کیوں؟ کیونکہ اس کو وائٹ کپڑے میں اس طرح لپٹا گیا ہے جیسے مسلمان اپنے مردوں کو کفن پناتے ہیں لیکن یہ ضروری تو نہیں شاید یہ کوئنسیڈنس ہو تو می بھی اور نیکسٹ ہی پچر میں موڈل کو ایک تنگ سے ڈبے میں اور سائیڈوں پر بکھرے ہوئے پتھر اور سٹیچوز جو کہ غزہ میں ہونے والی تباہی کو شو کر رہے ہیں اور نیکس تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں موڈل ایک دیوار کے پاس کھڑی ہے جہاں پر پیچھے وال پیپر کو ایک خاص شیپ میں پھڑا گیا ہے جو کہ فلسطین کے میپ کے ساتھ ملتا ہے تو یہ سب محض اتفاق نہیں اصل میں اس کمپین میں زارہ نے شو کیا کہ وہ مظلوم کے ساتھ نہیں ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب زارہ نے اپنی نیو کمپین کو لونچ کیا تو سوشل میڈیا پہ زارہ کے خلاف ایک ٹرینڈ اٹھا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ بائیکورٹ میں بدل گیا اور امریکہ میں لوگوں نے زارہ کے خلاف کمپینز چلائیں اور ایون ان سے خریدے ہوئے کپڑوں کا ان کے آٹلیٹس کے سامنے ڈھیر لگا دیا اور اسٹریلیا میں بھی لوگوں نے بائیکورٹ زارہ کے نام کے بینر اور پلے کارڈ لے کر ان کے آٹلیٹس کے اندر چلے گئے اور ٹویٹر یعنی ایکس پر بھی بائیکورٹ زارہ ٹرینڈنگ میں آ گیا اور آپ اندازہ لگائیں کہ زارہ کو کتنا لوس ہوا ہوگا اس سے چند لاکھ یا ایک یا دو ملین لیکن نہیں ٹیٹھ سو ملین سے لے کے تین سو پچھتر ملین تک زارہ کو اس بائیکورٹ کی وجہ سے ابھی تک لوس ہو چکا ہے اور یہ سٹیل ابھی تک جاری ہے اور اس کے علاوہ زارہ کی برینڈ ریپوڈیشن بہت تیزی سے نیچے گر رہی ہے اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو زارہ بہت جلد ہی برینڈ سے بینڈ بن کر رہ جائے گا اور اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں بچیں گے کہ یہ سروائیو کر سکے اور اگر یہ سروائیو کر بھی جاتا ہے تو تب بھی لمبے عرصے تک زلط کا تاج انہیں پہنے رہنا ہوگا کیونکہ ان کے بہت بڑی تداد میں لویل کسٹمر ان کو چھوڑ چکے ہیں اور لویل کسٹمر ہی ہوتے ہیں جو کہ آپ سے ہی پرچیز کر کے آپ کو فائدہ پنچھاتے ہیں اور یہ سارے بائیکاٹ اور لوگوں میں غصے کو دیکھتے ہوئے زارہ کے افیشل اکاؤنٹ سے مجبوراً ایک ٹویٹ ہوئی جس میں انہوں نے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا چاہا لکھا کہ یہ کمپین جولائی کے اندر پلان کی گئی تھی اور اس کو سبتمبر میں شوٹ کیا گیا اور اس میں سٹیچوز دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سٹیچوز کو نزاکت کے ساتھ تراشا جاتا ہے اسی طرح ہم اپنے کپڑوں کو بھی بڑے احتیاط کے ساتھ بناتے ہیں لیکن کچھ مس انڈرسٹیننگ کی وجہ سے کچھ کسٹمرز کو یہ بات افینڈ کر گئی جن کا انہیں بے حد افسوس ہے اور وہ کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہتے وہ سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں آپ لوگ نے نوٹ کیا کہ لوگ افینڈ ہوئے تھے غزہ اور فلسطین میں ہوئی تباہی کو شو کرنے کے لیے ان کا مزاگ بنانے کے لیے لیکن ان کے اس اپولوجی ٹویٹ میں بھی کہیں بھی غزہ اور فلسطین کا ذکر نہیں اور یہ صرف ایک سٹریٹیجی تھی کہ سام بھی مر جائے لیکن لاتے بھی نہ ٹوٹے اور اس کمپین میں ان کا مقصد تھا کہ ویسٹن کنٹریز میں جو کہ کھلم کھلا اسرائیل کی سپورٹ میں ہیں تو یہاں ایسی کمپین چلا کر ویسٹن کسٹمرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جائے لیکن زارہ کا یہ خواب ایک نائٹ میئر بن کے رہ گیا اور صرف مسلمز نے نہیں بلکہ نون مسلم نے بھی زارہ کا بائیکوٹ کیا کیونکہ آج اسرائیل اور ویسٹن کنٹریز کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے اور سب جان چکے ہیں کون ظالم ہے اور کون مظلوم اور ان کی اس ٹویڈ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا اور آج بھی یہ بائیکوٹ ایسے ہی جاری ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی اور جیسے سٹار بکس اور مکڈونلڈز کا بائیکوٹ ہوا تو ان کی بھی اکل ٹکانے آ گئی کیونکہ ان جیسے ذہنیت رکھنے والے کسی کے دوست نہیں اور مومنوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظالم جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے وہ ان کو اس دن تک محلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دور رہے ہوں گے ان کی نگاہیں خود اپنی طرف لوٹ نہ سکیں گے اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی محلت اتا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں تو امید کرتے ہیں آپ لوگو اس ویڈیو سے لازمی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر نیا جاننے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ اور شیئر لازمی کر دیں کیونکہ اس سے آپ کا تو کچھ نہیں ہوتا لیکن ہماری بہت ہلپ ہوتی ہے ملتے ہیں ایسے ہی نیو انفرمیٹیو ویڈیو میں علم سیکھیں اور سیکھائیں اللہ نگے بان